تو ریسرچ بتا رہی ہے سٹیڈی بتا رہی ہے کہ جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے پوری دنیا کے بندے کٹھے ہو جائیں آپ کے والدین سارا زور لگا لیں اساتذہ آپ کے ٹیچرز آپ کے ویل ویشرز آپ کو وہ بدل نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اس میں دور کیوں جائیے گا امبیاء اکرام آئے حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پائے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کا باقیہ بھی قرآن پاک میں ہمارے لیے دوبارہ ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ اگر آپ کا گروت مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا تو یہ ساری محنتیں جو ہے نا وہ بیمان نہیں ہوں گی اور کہ جی یو ایس نیوی کا بتایا جا رہا ہے ٹریویا آ گیا دوبارہ صاحب کہ یو ایس نیوی میں بھی ہے کیا ہے یو ایس نیوی میں کہ وہاں پر بھی وہ آج کل سپیشلائزیشن کا دور چلا گیا ایک دور آیا تھا پہلے لوگ جنرلسٹ ہوتے تھے پھر سپیشلائزیشن آ گئی کہ ایک ڈاکٹر صاحب جنب اس رکان کو پڑھیں گے باقی ان کو کسی چیز کا ککھ پتا نہیں لیکن اب پھر دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرلسٹ کا دور آ گیا ہے کہ یو ایس نیوی میں وہ سپیشلائزیشن پر فوکس کرنے کی بجائے اپنے سیلر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہینڈی مین بن جائے وہ ایک بندہ جہاز میں مختلف رولز میں کام کر سکے ٹھیک ہے تو یہ یو ایس نیوی سے جو ہے نا وہ ہم لے رہے ہیں ایک آئیڈیا کہ یہ جو ہے نا دیکھیں ٹائٹل بتا رہا ہے ایکسپرٹیز is falling out of favor یہ جو ایکسپرٹیز ہے نا یہ سپیشلائزیشن ہے اس کو آج کل پسند یا اس آئیڈیا کو قبول عام حاصل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں صاحب اچھا جی اب آپ کا ایٹیچوڈ کیا ہے یہ سوال آپ سے ہے مجھ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے کہ بڑے ہی سچائی کے ساتھ honest ہو کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیک ہے کہ کچھ سوال کیے جا رہے ہیں ان کے جواب ڈھونڈنا کتنا ضروری ہے ٹیک ہے تو میں اب وہ share کر دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ موسٹلی اگری کرتا ہوں ان باتوں سے تو یہ warning sign ہے اگر آپ کے responses mixed ہیں تو normal ہے تو بعض بندہ ظاہر ہے فیصلہ نہیں کر پاتا لیکن آپ موسٹلی disagree کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے آپ already ایک agile learner ہیں آپ کا growth mindset ہے fixed mindset نہیں ہے آگے مزید بات ہوتی ہے اگر جی growth mindset میں چار steps ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ بات تسلیم کرنا مشکل ہے نا میرے لیے آپ کے لیے کہ جو ہے نا آپ کو challenge درپیش ہے کے نہیں ٹیک ہے جب آپ challenge کا سامنا نہیں کرنا چاہتے یا ناکامی کا شکار ہیں ناکام ناکامی کو قبول کر چکے ہیں تو آپ fix mindset کے بندے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ realize کہ آپ کے پاس ایک choice ہے ٹھیک ہے آپ یا تو retreat کر سکتے ہیں یا reframe کر سکتے ہیں اس challenge کو اور یہ challenge آپ کے لیے learning opportunity ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ چیلنج سے بھاگ رہے ہیں اور دوسرا اس challenge کو آپ reframe کر رہے ہیں کہ یار یہ یہ سیکھنے کا موقع ہے یہ ڈرنے کا گھبرانے کا موقع نہیں ہے یہ کچھ سیکھنے کا موقع ہے تو اس کا مطلب ہے growth mindset ہے تیسری بات ہے کہ we have an inner dialogue ایسی ایسا مقالمہ کریں اپنے ساتھ کہ جس سے growth mindset کی reflection آئے اور پھر نمبر چار اپنے ذہن کو switch کریں growth mindset کی طرف ناکامیوں سے سبق سیکھیں اور challenge کا سامنا کریں اگر آپ یہ کرتے ہیں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی ایک growth mindset کے بندے ہیں بن سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں صاحب تو دو سے تین کام کو یہ آپ کو ان میں سے کرنے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا mindset بھی grow کرے ٹھیک ہے تو یہ صرف fix mindset جس کو تالہ لگا ہو ہے figure share کی جا رہی ہے bottom right پہ اور دوسری طرف ایک دماغ ہے جو grow کر رہا ہے جس پہ رنگ سبز ہے اور وہ evolve کر رہا ہے یہ comparison ہے جی fix mindset اور growth mindset سلامیں